نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں تھا ارت نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ امن شرمہ ویڈیو کو ذات سے ذات شیئر کریے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گی کہ آج ایک ایسا حیران کردنے والا معاملہ سامنے آیا ہے بیتی رات جیسے آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ آخر کار یہ کس طرح کا معاملہ عجیب و غریب معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے یہ بھائی صاحب جو اس سمیں ہمارے سے بیٹھے ہیں یہ پوری طرح سے زخمی ہے چوٹل ہے اس سمیں اور کہیں نہ کہیں آپ کام تو کرنا ہے اور یہ ان کے ہاتھ میں بھی لگی ہوئی ہے ان کے پیٹھ میں بھی لگی ہوئی ہے اور کوئی شخص آتا ہے جو کی رکشہ والا بتایا جا رہا ہے اور ان پر تیزدار ہتیار سے جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے بجا کیا ہے کارن کیا ہے وہ انہی سے جانتے ہیں لیکن بتائیے جا رہا ہے کہ انہی کے کمرے میں جا کر جو ہے وہ یہ ساری بازات پیش آئی ہے بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا میرا نام کلویر سنگھ ہے کلویر جی کیا بات ہوئی تھی آپ کی پوری بات بتائیں گے سر میں 23 تاریخ رات کو 12 بجے کی بات ہے میں ہم نے گاڑی بیجی گاڑی بیجنے کے بعد ہم ادھر بیٹھے میں اندر کھانا لانے کے لیے گیا ہمارے ساتھ ایک انکل کام کرتے ہیں سردار جی ہیں وہ وہ کام کرتے ہیں ان کو میں پوچھنے کے لیے گیا کہ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں یا آپ نے کھا لیا ہے میں ہم نے ان کے پاس ایسے بات کرنے کے لیے گیا اور ایسے میری بھی آگے سے اندر آگے بندے میرے کو باہر سے پتہ نہیں چلا کی یہ کون ہے کیا ہے اندر جب آئے وہ آپ کی خاص میں تلوار تھی صدرائی آگے بندے نے میرے کو تلوار سے مار لیا وہ سی سیڈی ویٹھا سيفوٹیج بھی ہیں اور میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے جب پکڑا میں نے بہت کوشش کی کہ وہ میرے کو دھوارں نہ مار پائے لیکن اس نے مار بھی نہیں پائے دو بندے تھے انہوں نے مار بھی نہیں پا ری میں نے تلوار پکڑ لیا پھر اس کے بعد جب میں نے تلوار پکڑی انہیں بہت مارا میرے کو یہ کڑے کی کڑے مارے سر پہ مکھیں مارے پیٹھ میں مارا بلاد کی ماری لیکن میں نے تلوار نے کہا چھوڑے تو میں نے تلوار ان سے چھین لی اس کے بعد بھاگے بار کے لیے لیکن میں جانتا نہیں انکو Room ہمارت ہے کہ میرا کوئی لیا دیا نہیں کوئی پیسے چیز کا نہیں میں ہمارا میں ایتھر کسی کے ساتھ کچھ میں جگڑے کروں یا جگڑے کا کچھ میں a fonٹرا میرا pier이죠 اور میں نے اس کے ان 기�reckہ نگھیں کیا ہوا بھی نہیں ہے کچھ بھی جگڑے کیا ہوا میرا رہن اس کے ساتھ وقت ہی ہے ناؤں کو جانتا ہاں نہیں میرا ان کے ساتھ ایسا مصلہ ہے کوئی نارمال باتچیت ساتھ میری نہیں ہے ان جانتے ہی نہیں میں جانتا ہو میں جانتا ہوں کوئی پتہ نہیں ہیں. ان کوئی معلومت کر لے لے لیں کہ پیسے رumblesات سے ہمار. پیسے لنے پیسے بھائی نہیں سکتا ہے. ہمیں ساوات لگے ہا گیے نہیں ہے۔ اب ممبر ممبرمی sentence میں سریں گل سپسی پہلے . Amma Galler کہ میں MikroTERF میں خانے میں اس موار قرؑ کہ آپ کو دنیا JULIE سکتے پیسے پہلے اللہ بھی ہیں لیکن کافی دربا کے پون یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اس طرح سے ان بھائی صاحب کو جو کہ اپنا کام کر رہے ہیں روزانہ کی طرح اپنا کام کرتے ہیں رات کے سمیں یہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور اسی کمرے میں دو یوک آتے ہیں اور ان پر تیزدار ہتیار سے جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کافی زخمی حالت میں سمیں تھے اور انہیں ہسپتال بھی جو ہے وہ لے کر جائے گیا اور ان کو پٹی بٹیاں جو ہیں وہ کروائی گئی اور اب تھوڑے دن بعد یہ واپس سے اپنے کام میں جہاں وہ شروع انہیں کرنا شروع کیا ہے کیونکہ پیٹ تو پالنا ہے تو کہیں نہ کہیں کافی دربا کے مول رہا آپ پولیس سے کوئی بات ہوئی کچھ بلکل میں نے فائر کروائی ہوئی ہے اٹیپ ٹو مارٹر کا کیس کہہ رہی ہے پولیس پولیس بول رہی ہے ہم پکڑیں گے ان لوگوں کو ہاں پولیس بول رہی ہے ہم پکڑیں گے ان لوگوں کو میں نے فائر پہلے تو ہم نے ایسا ہی دیکھا تھا نارمالی دیکھا تھا ہم نے ادھر سے چلتے رہتے تھے آٹو پہ چلتے رہتے تھے لیکن اتنی ہماری ان کے ساتھ کو جان پہچان نہیں ہے جان پہچان نہیں ہے جان پہچان نہیں ہے دیکھتے ہیں آپ کس طرح کا یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے اور میری کیا قصور ہے پولیس ایڈمیسیشن سے بھی اپیل رہے گی کس معاملے کیونکہ جس طرح سے بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھا ہوا تھا میں جانتا بھی نہیں ان کو کوئی آیا اور ان کو مار کے چلا گیا ہے نعمت یہ رہی کہ ان کی جان بچ گئے ان کی جان بھی جوتی وہ جا سکتی تو بھائی صاحب آپ کی جان بھی جا سکتی جان جا سکتی سر اس نے ڈائریکٹ تو میری جان لینے کے لیے تو اس نے کیا وہ آپ سی سی ٹی پوٹیج میں صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بلکل سیر کیلئے تروار سے ماری تھی ایسا نہیں تھا کہ اس نے کہیں مزاک میں مارایا تو وہ میرے کو کھیلنے کے لیے آیا ہویا تھا اس نے ڈائریکٹ میرے سیر پہ اگر میں ہاتھ اوپر نہ کرتا یا تو میں اس کو پکڑتا نہیں تو وہ تو میرے کو مارنے کے لیے آئے تھے دو بندے تھے وہاں وہ پتا نہیں پھر میں کچھ لینے نہیں دیا نا میرے سے کچھ لینے لے پایا ان کا ہتھیار بھی میں نے چھین لیا ہتھیار بھی ان کا آدھری رہ گیا میں نے ہتھیار کو بھی پولیس ٹیشن میں جامع کروایا ہوا ہے ہاں پولیس ٹیشن میں ہے پولیس والوں نے در سے ہتھیار لیا ہے پولیس کے وہ پولیس تھانے میں دیا ہوا ہتھیار تو دیکھیں جی پولیس سے بھی اپیل رہے گی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ گھنبیٹا سے لے ثبوت آپ کے پاس ہیں اور سیجڈی فوٹیج آپ کے پاس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ آپ کے پاس آپ کو زیادہ سمیں نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جل سے جل پکڑ کر سلاکھوں کا راستہ دکھانا چاہیے کہ تاکہ دوبارہ کبھی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ جمہو شہر میں نہ دیکھنے کو ملے فیلال آم جنتہ جتنی بھی سمیہ میں دیکھ رہی ہے ضرور آپ نے بھی رائے جو ہے وہ سانجہ کریے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریے گا تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ایس ایس پی جمہو